مارے دل میں ان کی جو نفرت ہے وہ کم نہیں ہو رہی وہ تو کئی وجوہات ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے تحریک لبیک کی اوپر ظلم کیا انہوں نے آشکان رسول کو جیل میں ڈالا انہوں نے گست آخوں کو رہا کیا کیا انہوں نے پاکستان میں فہاشی پھلائی عمران خان نے یعنی کہ بے ہیائی پھلائی یہ غصہ یہ وجہ تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ان کی اوپر غصہ کریں لیکن تحریک لبیک نے ان کے ساتھ کیا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے ان کے جو ٹمپریچر ہے وہ دل نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء بھگوڑا شباز گل جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے کل اس نے حافظ سعاد رزوی صاحب کی اوپر تنقید کی باوجود اس کے کہ سعاد رزوی نے کھل کے پی ٹی آئی کی حمید کی ہے اس کے باوجود بھی اس کی سعاد رزوی صاحب کی اوپر تنقید یہ واضح اس بات کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے وہ احساس کر چکے ہیں کہ ہماری اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی بددعا ہے ہم نے جو جو کام کیا ہے ہمارے ساتھ وہ بدلہ ہم سے لیا جا رہا ہے وہ صرف وہ طریقہ لبیگ کی وجہ سے لیا جا رہا ہے اس لیے کہ سعاد حسین رزوی صاحب کی حمید کے باوجود بھی ان کا سعاد رزوی صاحب کی اوپر تنقید کرنا اسی چیز کی واضح نشانی ہے ویسے ان کو کوئی مقصد نہیں تھا اس کا کہ وہ سعاد رزوی صاحب کی اوپر تنقید کرتے کیا تنقید کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جن لوگوں کی طریقہ انصاف کے ساتھ ہمدردی ہے ان کو بھی میرا ایک واضح پیغام ہے کہ اکثر مجھے کمنٹ کر کے خاص کر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کئی طریقے لبیگ کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ یار ملک صاحب آپ صرف پی ٹی آئی کے اوپر ہی آپ ہاتھ دھو کی پیچھے پڑ گئے ہیں آپ دوسری جماعتوں کے خلاف آپ اتنی ویڈیو کیوں نہیں بناتے تو ناظرین میری بات ایک واضح طور پر سن لو کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے یار پی ٹی آئی سے وہ یہ خیش کرنا چاہتا ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے ان سے ہمدردی جتائیں گے تو شاید وہ ہماری پارٹی جوین کر لیں یا وہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو یہ لکھ لو فتنہ فتنے کو کچلا جاتا ہے فتنہ کبھی اپنا منسیٹ چینج نہیں کرتا ہے میں اس کی کچھ دلیلیں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ابھی کچھ دیر پہلے میرا ایک پی ٹی آئی کے ایک کارکون سے میری بات ہوئی اس کی باتیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور شباز گل نے بھی واضح جو شباز گل کی جو ویڈیو ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تحریک لپیک سے بغض کیوں رکھتے ہیں تحریک لپیک سے ان کو نفرت کیوں زیادہ ہے یہ سب چیز میں آپ لوگوں کے سانے رکھنا ہے اور میرا خیال ہے ان کو بھی جواب مل جائے گا کہ جو کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طریق انصاف کیوں پر زیادہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے جو زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ان کو جواب مل جائے گا ناظرین یہ ایک ویڈیو ہے پہلے سنو کہ شباز گل نے کیا کھائے پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں آدھ رزوی صاحب نے اسلام بات چیزا ظلم و عیادی مضمت کرتی چلے شکر ہے بھی بولے نے کیونکہ تو ان پتا ہے کہ انہ نے ساڑھی حکومت دے زمان نجھتے ایروز ہی فرانس دے مگر چڑھ جاندے سن انہوں فرانس دی امیسی بھی ہوتھے ہی ہے فرانس دا سفیر بھی ہوتھے ہی ہے اس سارے معاملات بھی ہوتھے ہی نہیں تے مہنگائی بھی ہوتھے ہی ہے تے پٹرول ہور مہنگا ہو گیا مہنگائی اور تے ایپ آئی انہیں نہیں نکلے کدی تسی کدی چون دی آواز نہیں سنی انہیں اے وی ہوئی معاملہ ہے سارے دا سارا صرف اس نے دو لفظ میں کہا ہے کہ حافظ صادرزوی نے مضمت کیا ہے چلو اچھا ہوا لیکن پھر اس نے تنقیب شروع کر دی ہے کہ ہمارے دور میں یہ ہر دور روڈوں پہ نکلاتے تھے سفیر کا مطالبہ کرتے تھے سفیر بھی وہاں ہے فرانس بھی وہاں ہے مہنگائی بھی ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ نکلے کے انہیں سب سے زیادہ ناظرین آپ غور سے سننا میری بات لازمی آخر تک ویڈیو سننا کہ ان کا جو بغض ہے یا ان کو جو تکلیف ہے تحریک لبیک سے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے جو ان کے اوپر غصہ ہے یا جو میں بار بار ان کو ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا ہے یا انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہد کیا ہے نہیں میں ان کو پاکستانی سمجھتا ہی نہیں ہوں میں ان کو یعنی کہ واضح الفاظ میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور اس میں میں آگے سبو سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہ پاکستان کے سجن ہیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اب ناظرین یہ تنقید کر رہا ہے حافظ سادریدوی صاحب کے بات سب سے پہلے سنو کہ جب سے تحریک انصاف کی اوپر یہ کریسس شروع ہوگا ان کے حق میں اگر سب سے زیادہ کسی سیاسی جماعت نے آواز اٹھائی آئے تو وہ تحریک کے لبیک نے اٹھائی ہے کسی سیاسی لیڈر نے آواز اٹھائی آئے تو وہ سادریدوی نے اٹھائی ہے چاہے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی سادریدوی نے کی ان کی اوپر پابندی کی مخالفت کی سادریدوی نے کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی جو کھل کے تنقید کی وہ سادریدوی صاحب نے کی اس کے علاوہ اب جو ان کے ساتھ ڈی چوک میں ہوا تو سادریدوی صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم مضمت کرتے ہیں اس نے کھل کے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر کہ ہم آپ کو جو بجل دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کی اوپر کار کن یعنی کھل کے سادریدوی صاحب نے ان کی حمید کیا ہے اس موجودہ پچھلے دو تین سال میں جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن یہ شخص پھر بھی یہ لوگ کیوں تحریکی لبیک کو برا سمجھتے ہیں تحریکی لبیک نے ان کا نقصان کیا کیا ہے وہ میں جا کے آگے آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اچھا ہمارے دل میں ان کی جو نفرت ہے وہ کم نہیں ہو رہی وہ تو کئی وجوہات ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے تحریکی لبیک کی اوپر ظلم کیا انہوں نے آشکان رسول کو جیل میں ڈالا انہوں نے گست آخوں کو رہا کیا کہ ہم ایک مذہبی یعنی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں فہاشی پھلائی عمران خان نے یعنی کہ بے ہیائی پھلائی یہ غصہ یہ وجہ تو ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم ان کی اوپر غصہ کریں لیکن تحریکی لبیک نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے ان کے جو ٹمبریچر ہے وہ دون نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں وجہ کیا ہے ناظرین عمران خان کے دور میں اس سے پہلے مسلم نون کے دور میں جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس فیض آباد دھرنے میں تحریکی لبیک کے ساتھ ظلم کرنے والے کون تھے یہ نون لیگ والے تھے ظلم ہوا شہادتیں ہوئی تکلیفیں کاتی تو چلو یہ بات ہم بانتے ہیں کہ ہم نے وہ جنگ جیت لی تھی ہم نے ختمین مبت کے قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی وہ بھی واپس کرا لی تھی اور زیدہ آدمیت کا استیفہ بھی لے لیا تھا لیکن اس وقت عمران خان کی ویڈیو بیان موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ میں تحریکی لبیک کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں لیکن میں اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا میں خموشی سے بیٹھا رہا انہوں نے کوئی پی ٹی آئی نے تحریکی لبیک کے حق میں عمران خان نے ایک سنگل بیان بھی نہیں دیا اور بائیس دن تحریکی لبیک تو اوپر شہلگ ہوتی رہی لیکن یہ پی ٹی آئی نے یہ پی ٹی آئی کے کارکنہ نے اس وقت میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا میرے دن میں جو پی ٹی آئی کے چھوڑا تو میں نے ان کو تب ہے جب انہوں نے آسیہ مولینہ کو رہا کیا لیکن اس وقت میرے دن میں یعنی کہ ان کے لیے یعنی میرا دل ٹوٹ چکا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار عمران خان کو بیان دینا چاہیے یہ طریقی لبیک والوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ان کی اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ اچھے کانسٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن عمران خان خموش تھا میرا دل وہاں سے ٹوٹ چکا تھا طریقہ انصاف سے دل ٹوٹ چکا تھا لیکن جب اس نے آسیہ مولینہ کو رہا کیا تو میں نے دیر بھی نہیں کی تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب طریقہ لبیک کی اوپر نوم لیگ ظلم کر رہی تھی تو پی ٹی آئی آرام سے خموشی سے تماسہ دیکھ رہی تھی ایک سنگل بیان بھی عمران خان نے تحریک لبیک کے حق میں نہیں دیا اب جب عمران خان کی حکومت آئی عمران خان کی حکومت میں سب سے پہلا واقعہ ہوتا ہے آسیہ مولینہ کی رہائی کا کچھ دنوں بعد ہی عمران خان نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس عورت اس گستاخہ کو رہا کیا جو پاکستانی قوانین پاکستانی عدالتوں کے ذریعے وہ سزا بلد رہی تھی اس کو سزا موت کا حکم ہو چکا تھا لیکن عمران خان نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا ری اوپن کر کے اس کو باعزت بری کیا اب اس وقت تحریک لبیک روڈوں پہ نکلی جب عمران خان نے آسیہ مولینہ کو احاہ کیا تحریک لبیک روڈوں پہ نکلی تو اس وقت تحریک لبیک کو کامجابی تو نہیں ملی نا تحریک لبیک کے کارکن شہید ہوئے علامہ خاتم حسین رزیر مطلع علیہ کو جیل میں رکھا گیا اس کی اوپر ظلم کیا گیا لیکن انہوں نے آسیہ مولینہ کو تو بھی دیا نا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے دور میں تحریک لبیک کو پہلے کیس آسیہ مولینہ میں کوئی کامجابی نہیں ملی صرف نقصان ہی اٹھایا تحریک لبیک میں زیری صورت میں جو اللہ کی طرف سے عجر ملے گا وہ تو ملے گا ملے گا ان کا جو مقصد ہے لیکن اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت بھی تحریک لبیک کو کامجابی تو نہیں ملی تھی پھر اس کے بعد واقعہ ہو جاتا ہے فرانسی سفیر کا جو دو بڑے واقعہ ہیں اس سے پہلے ہارلینڈ میں جو گصاکی ہوتی اس وقت بھی تحریک لبیک ان کے خلاف نکلی تھی کہ آپ ہارلینڈ کے خلاف بیان دیں تو عمران خان نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ایک دو میٹ میں ایک لفظی بیان دیا تھا وہ بھی جب تحریک لبیک والے پانچ دن کے چھ دن بیٹھے ہوئے تھے لہور میں تب جا کے عمران خان نے بیان دیا تھا بڑا واقعہ ہوا فرانسی سفیر کا فرانسی سفیر کا جو مطالبہ تھا تحریک لبیک کا وہ تو پورا نہیں ہوا کہ آپ اس کو ملک بدل کرو ملک سے نکالو پی ٹی آئی نے نہیں نکالا پھر جب حافظ خادم حضوی صاحب نے ایک قدم پیچھے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے شیخ رشید کو کہا تھا نورالحق قادری کو کہا تھا علی محمدو کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے آپ اگر فرانسی سفیر کو نکال نہیں سکتے تو سرکاری لیول پہ حکومتی لیول پہ آپ ایک قراردار جمع کرا دوں فرانس کے خلاف تو اس وقت عمران خان نے وہ بھی نہیں کیا صرف امجد خان نے انڈویجوال ایک قراردار جمع کرائی جو پاس نہیں ہوئی تھی فرانس کے خلاف ٹھیک ہے تو جو تحریک لبیک کو اس نے کامزار بھی ملی تھی وہ سے ملی تھی حافظ سادیدیوی صاحب کی رہائی یا کارکنوں کی رہائی یعنی کہ اصل جو مطالبہ تھا تحریک لبیک کا وہ بھی پورا نہیں ہوا عمران خان کے دور میں جو فرانسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا تھا تو جو دو بڑے واقع ہیں اس میں تحریک لبیک کو پی تھی ہے اس سے کوئی کامجابی تو نہیں ملی نا ٹھیک ہے نا الٹا تحریک لبیک نے ایک بار اس کے چالیس کارکن شید ہوئے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے دور حکومت میں کم از کم پچاس ساٹھ کارکن تحریک لبیک کے شہید صرف ہوئے جن کو پر جو زخمی ہوئے جو جھیلوں میں ہیں وہ تو ہم یعنی کہ وہ علب ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو تحریک لبیک ہے اس کو تو غصہ بنتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر لیکن پی ٹی آئی اتنا کیا غصہ کرتی ہے تحریک لبیک کے اوپر باوجود اس کے کہ حافظ عدری صاحب ہر بار ان کے حق میں بیان دے چکا ہے لیکن ان کا جو بغض ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ناظرین کہ عمران خان جو دور حکومت عمران خان حکومت میں آیا اس کا جو اصل مقصد تھا پاکستان کو ایک لبرل ملک بنانا پاکستان کو ایک فہاشی کا اڈا بنانا پاکستان کو یعنی کہ اس میں اسلام نام کی چیزی ختم کر دینا جو عمران خان کے بڑے بڑے منصوبے تھے اس کو فلاب کیا ہے تو تحریک لبیک نہیں کیا ہے عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا اس میں سب سے بڑی جو رپورٹ تھی میرے پاس وہ ویڈیو بیان میں نے خود سنا تھا اب وہ مجھے مل نہیں رہا تھا اللہ معاف کرے مجھے اس کا پورا وہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کے علماء اکرام ہیں دیکھ رہا نہیں تو عمران خان نے کیا کیا آسیہ ملینوں کو عمران خان نے رہا کیا شبور قادیانی قادیانی کو جو گستاخ تھا اس کو عمران خان نے رہا کیا اس کی علاوہ یہ تو ایسائی خاتون نے ایسائی کمینتی نے خود تسلیم کیا ہے کرتار پر بارڈر کس نے کھولا گروہ نانگ یونیوریسٹی کس نے بنائی اچھا اس کے علاوہ چار سو مندر کا اعلان کس نے کیا عمران خان نے کیا علماء اکرام کیوں پر گولی کس نے چلائی عمران خان نے چلائی یعنی کہ انٹر نیفنل ریلیجیت فریڈم کی جو تنظیم ہے اس کا جو دو ہزار بیس کا جو ایک رپورٹ ہے اس میں واضح ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان ہے عمران خان تو بہت اچھے کام کر رہا ہے کہ اس نے آسیہ ملینوں کو رہا کیا اس نے گروہ نانگ یونیوریسٹی کا اعلان کیا اس نے چار سو مندر کا اعلان کیا انہیں کرتار پر بارڈر کھول آئے ہر وہ اس کا جو کام ہے وہ تو اکلیتوں کے لیے جا رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کی پر وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تو جا عمران خان کو سب سے بڑا جو غصہ تحریک لبیک کی اوپر ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے جو ناپاک ارادے تھے جس نے آگے ان کو پورا کرنا تھا اس میں جو رکاوٹ تھی وہ تحریک لبیک تھی عمران خان نے اپنے آپ کو وہ یہ امت مصرمہ کا لیڈر یعنی کہ ریاست مدینہ کے نام پہ اس نے اپنے آپ کو مشہور کر دیا تھا تو آکے علامہ خانم اس نے رضوی رحمت اللہ علاہ اور تحریک لبیک دنیا کو بتایا ہے کہ یہ شخص اسلامی ٹکچ دینے والا ہے اصل یہ اسلام کا دشمن ہے تو آج دیکھو کہ کہتے ہیں ناکہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ کیوں باتیں کرتے ہیں وہ پہ پی ٹی آئی کوئی ہماری حریف جماعت نہیں ہے پی ٹی آئی سے کوئی ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس نے تحریک لبیک کی برظلم کیا اور پی ٹی آئی پاکستان کی دشمن جماعت ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اب جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے جو پی ٹی آئی کا لوگ کارکن ملا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈی چوک واقعہ ہوا ڈی چوک واقعہ کی اوپر کل گوھر علی خان سے سوال کیا میڈیا نے کہ بھئی آپ کے بارہ کارکن جو شہید ہوئے ان کے خلاف کسی کے خلاف آف آئی آئی آر کٹی خموش نہیں کٹی کسی کے گھر میں جا کے آپ ملے نہیں ملے کس نے قتل کیا تو گوھر علی خان کہتا ہے کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں کس نے قتل کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے کل علیمہ خان کیا کہتی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم شباز شریف اور موسیل نکوی کے خلاف آف آئی آر کٹوائیں گے اور پوری سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے فوج کو گالی نکال رہی ہے اور اے آئی پر تصویریں بنا کے کہ فوجی کے لوگوں کو پر گولی ملا رہے ہیں ابھی مجھے ملا ایک اس کی بڑی مشکل سے اگر اس کی ایج ہوگی تو وہ دس بارہ سال کا تھا وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار کیا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ یار میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے جو فوجی ہے نا وہ گولیاں چلا رہے ہیں کارکنوں کی اوپر کس نے مارا ہے فوجیوں نے مارا ہے یہ ایک منٹس ہے بچے بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ہمارے اوپر تو ظلم کر رہا ہے جے چلا رہے ہیں ڈریکس جے گولیاں چلا رہے ہیں جنگی پاکستانی فوج کے خلاف ان لوگوں نے نفرت پھیلا دیا ہے یار فوج کے خلاف تو تحریک لبیک بھی باتیں کرتی ہے فوج کے خلاف تو حافظ آدری صاحب بھی بات کرتا ہے لیکن جار کوئی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک جرنائل کے خلاف اس کی غلب پالیسی کیوپر آپ آواز اٹھانا آپ کا فرض بنتا آپ اٹھائیں لیکن اس طرح آپ پورے پاکستان کے ادارے کو آپ ایک غدار ادارہ جب بلک دشمن ادارہ بنا دیں یہ کون ہے یہ پی ٹی آئی ہے تو لہٰذا میں ان کے خلاف میں میرا اللہ گواہ میں ان کے خلاف اس لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں کہ یہ ایک پی ٹی جمعہ تھا میں تو اس کو ایک فتنہ سمجھ کے میں ایک جہاد سمجھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف آواز اٹھا کے کہ یہی اس کو ختم ہونا چاہیے یہ نہیں تو اس کی جو اگر ان کے خلاف ابھی بھی سخت کاروائی نہیں کی جائی تو آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ابھی بھی چکا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا زہر عمران خان میں پاکستانی اب تو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے ایک نسل تیار کیا ہے یہ تو اب عمران خان کی گلے میں پاڑ چکی ہے ابھی پہلے میں ایک سینئر صحافی کی خبر سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اب بھئی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا الگ الگ موقف ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں وہ نرمی دکھانا چاہتے ہیں لیکن ان کی اپنی سوشل میڈیا خاص کا جو بیرونے ملک سے یعنی کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں وہ تو ان کے بھی گلے پڑ جاتے ہیں تو ناظرین یہ ایک فتنہ ہے ٹھیک ہے نا یہ کچھ سیاسی مخالبت نہیں ہے باقی بات رہے گی نون لیگ کی یا پیپر پارٹی کی اللہ دبائے کہ جو اسلام مخالب پالیسی ہیں پی ٹی آئی کی ہیں ان کی بھی وہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی اسی طرح ہیں طریقہ لبیکیو پر ظلم تو انہی لوگوں نے کیا تھا نا چاہے نون لیگ ظلم کر رہی تھے تو پی ٹی آئی اور پیپر پارٹی والے خموش بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جب پی ٹی آئی کر رہی تھے تو نون لیگ اور پی ٹی پر پارٹی والے خموش بیٹھے ہوئے تھے لاز دنوں میں کراچی میں تاریخ لمحے پر ظلم کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہے سب لوگ خموش بیٹھے ہوئے تھے ہیں تو سب ایک یہ لیکن پی ٹی آئی ایک فتنہ بن چکا ہے اگر اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں اور گراؤنڈ پہ جائیں تو ہمارا سامنے یہ نہیں لوگوں سے ہوتا ہے نون لیک والے تو موں چھپاتے پھر رہے ہیں وہ تو در کے مارے بتاتی نہیں ہے کہ ہم نون لیک کے ہیں چاہے وہ گراؤنڈ آئے تھے چاہے وہ سوشل میڈیا ہیں تو جن سے آپ کا مقابلہ ہے جن سے آپ کی ٹکر آئے تو آپ ان کے خلاف ہی واز اٹھائیں گے نا برکب دیکھو ناظرین یہ ہیں وہ اصل لوگ کہ کھل کے سادھ حسین رزوی صاحب نے ان کے حق میں بیان دیا اور فوج کے خلاف کھل کے تنقید کی اور یہ لوگ پھر بھی سادھ رزوی کو برا کہہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سادھ رزوی باہر نکلے آپ کے اوپر میں کیا کہتا ہوں کہ میں تھوکنا چاہیے کہ آپ کے لئے یہ باہر نکلے ایک فسادی شخص کے لئے تحریک کے لئے پر ایک باہر نکلے یہ اس شخص کے لئے لے کے لئے جس نے صرف گستاہوں کو خوش کرنے کے لئے اور معاقرام کی پر گولی چلائیں اور جب ختمے نے مبتہ ناموسی رسالت کا مسئلہ تھا تو اس ٹائم آپ اب کیوں نہیں نکلے تھی تو ان کو اصل تکلیف ہے کہ اس ٹائم تحریک لبیک والے ہمارے ساتھ ہیں کیوں کہ جو ناچنے والے ہیں نا وہ تو جنگیں نہیں لر سکتے نا یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی غیرت مند جو ٹولا ہے وہ ہمارے ساتھ ملے تاں کہ ہمارے جو گیدر ہیں نا وہ بھی شیر بن جائیں لیکن تحریک لبیک والے تنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ ایک فسادی شخص کیلئے آپ کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے نا یہ ناظرین اصل وجہ ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ نہیں سمجھتے ہو جیقین کر میں دیکھتا ہوں یہ بلکل فتنہ اس میں کوئی شک کوئی دو رہی نہیں ہے اور فتنے خلاف آباز اٹھانا کسی جہاز سے کم نہیں ہے اللہ تعالی میرے سمیدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق اتا فرمائے اللہ حافظ